سواس نگر اور بفانہ کے بعد اب ڈلی کے تری نگر علاقے میں بھی سیلنگ کا خوف صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے ایم سیڈی کی طرف سے سیلنگ کی نوٹس ملنے سے یہاں کے فیکٹری مالکوں کے بیچ ہر کمپ مچا ہوا ہے اس کاروائی کے بعد ہزاروں لوگوں کے سامنے اب روزی روکٹی کا ایک بڑا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اس مدے پر تری نگر کے فیکٹری مالکوں سے خاص بات چھت کی ٹوٹالی سنوارا تھا پلدیب شرمانے سواس نگر کے بعد ڈلی کے تری نگر علاقے میں بھی سیلنگ کی تنوار لٹک نہیں ہے دراصل تری نگر علاقے میں ایم سیڈی کے ذریعے لوگوں کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی پروپٹی کا میسیوز کر رہے ہیں تو وہ اس کا فائن بھرے یا پھر سیلنگ کیلئے تیار ہے اس طرح کے نوٹس دو ہے تمام جو تری نگر کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے یہاں چپکائے گئے ہیں ان کو ایم سیڈی کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس میں ایم سیڈی نے یہی کہا ہے کہ ریجیڈینشیل علاقے میں جو کمرشل ایکٹیوٹیز چل رہی ہے وہ الیگل ہے اور وہ الیگل ایکٹیوٹیز جو ہے بند کر دی جائے یا پھر اس کا فائن بھرا جائے تو لوگوں میں ہڈ کمپ ہے لوگ پریشان ہیں لوگ اپنی روجی روٹی پر لٹکی اس تلوار کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جن کو ایسے نوٹیس ایم سیڈی کی طرف سے جاری کی گئے ہیں کبھی آپ کو نوٹیس دیا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو ہمارے کو معلوم نہیں ہے جی ہمارے کو انگلیس پڑھنیات ہی نہیں ہے جی وہ کہتے ہیں جی نوٹیس ہے آپ اس کا جباب دو جی ادروائیز سیل کر دیں گے جی کب سے نوٹیس آپ کو دیے جارہے ہیں یہ تین دن پہلے سروے ہوا تھا تو اس کے بعد آئے تھے اور کل نوٹیس چپکا گئے ہیں 48 گھنٹے کا نوٹیس دے گئے ہیں کہ گودام ہو کچھ ہو سیل کریں گے یا کنویزن چارج بھر ہو 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور ان کو کہتے ہیں گودام بھی سیل کر رہے ہیں جبکہ پورا کا پورا خالی پڑھا ہے اوپر سے نیچے تک پھر بھی سیلنگ کی کاروائی جو روپے ہیں اور خالی جیہ ماتا مارکیٹ کو ہی بنایا جارہا ہے تو پوری طریقے سے کیا مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے جمعہ کروانے کے لیے گئے بھی تھے کچھ آدمی انہوں نے منع کر دیا کہ وہ جمعہ نہیں ہوگا پہلے فائر کا نوشی لے کے آؤ بھکا پیسے آدمی بیٹھا آدمی کہا جائے گا کہا نہیں جائے گا انہوں نے صرف ایک بات کہہ رکھی ہے سوم مارک ہو آئیں گے اور سیل کر کے جائیں گے چاہے آپ کا گودام خالی ہے چاہے نہیں ہے ہمیں صرف سیل لگانی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں اس کا ہمارے پاس کوئی سمادان بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سیل کروانے میں جو پیسے لگیں گے وہ آپ لگاؤ ہمیں تو پیسے چھئیے کیا یہ مصدی کا آروب صحیح ہے کہ آپ لوگ ریزیڈنچل علاقے میں کمرشل ایکٹیوٹی چلا رہے ہیں نہیں گودام کو تو چھوٹ ہونی چاہیے گودام میں تو کوئی کمرشل ایکٹیوٹی ہے ہی نہیں وہ تو خالی ہے بلکل جنگہ خالی پڑی ہے اس کو بھی سیل کر رہے ہیں جو بلکل جیسے شیٹر لگے میں اور جنگہ خالی ہے تین منجل تک اسے بھی سیل کر رہے ہیں اسے بھی نوٹس ہے یہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں بس منمانی ہو رہی ہے اپنی نہ کئی کٹیگری ہے نہ کچھ ہے دکھو جی دعا نکہ سیل کرنے کے لئے چوبی گھنٹ کے لئے خالی کرو منہ کربی چاہت بھرو مطلب آپ کا پروپٹی کھالی ہے کچھ نہیں چاہتے کام ہو رہا دو کھالی پڑی ہے ایک ہی کھالی ہے ایک تھوڑا تیو سوڑا ہے دکھان ہے اس کے لئے بھی آل ہے کہ آٹھ سال کے لئے پروپٹی چاہت آٹھ سال کے لئے اکھٹا جمع کرو کیا کرے گے آپ مرز پر جائیں گے کہاں جو کمائے لائیں گے خواہی نہیں آئیں گے کہاں سے پیسے دیں گے ہوں بچوں گے پڑھائیں گے کیا کھلا گے تو آپ نے بند کر دیا ہے دکان یا پھر کیا سوچ رہے پیسے کھالی کرو پڑے گا پیسے نہیں ہے تو کھالی کرو ہونے سے اب کوئی آدمی کب تک مطلب وہ کرے گا جی کھاں تک کتنے ٹیکس بڑھے گا ہوسٹ ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں کنورجن بھی اگر کوئی مائنر وہ بھی ہو تو اس میں پارکنگ بھی بھری جاری ہے ہوسٹ ٹیکس بھی اب کسی آدمی کے پاس جیسے بہیہ ہیں ان کے پاس اتنا روجگاہ نہیں ہے دو دکانے دے کے بچے وہ پڑھا رہے ہیں دو بچے ہیں کیسے کریں یہ خرچہ آگے کیا کھائے گی پبلک ٹیکس دے رہے ہیں انکرم ٹیکس بھی دیتے ہیں ہوسٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں کنورجن بھی دیں گے پارکنگ بھی دیں گے کہاں تک دیں گے ٹیکس ہوگی ٹیکس ہوگی کب تک مطلب وہ کب کوئی تو چھٹکارہ ہو تو آپ کو ہر وقت ڈر لگ رہا ہے کہ کبھی بھی تعلہ لگ سکتا ہے آپ کی روزی روٹی پر ایسا ہے جی اب دس گج کی دکان میں نیچے مال لو کسی نے سوڑے پانی کے کام کر رکھا ہے اور وہ بھی دکان خالی ہو جائے گی یا اس کے درگی ماری دس سالہ کنبرجن کیسے بھر پائیں گے ابھی کام چالو کیا ہے چھ مہینے پہلے یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دس ہزار پانچ جار روپے کم آگے اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے اور اس کا کنبرجن کا دو لاغ روپے تین لاغ روپے مانگ رہے ہیں تو کھاں سے لے کے آئے گا چاہتے کہ آپ لوگ اس میں اس میں سرکار چھوٹ دے لوگوں کی کنبرجن کا چارج کم کرے پینلٹی نہ لے ایک سال کا بڑھنے کی چھوٹ دے تاکہ ہم بھی اپنی سمسیہ مطلب جو ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے سمسیہ ٹائم چاہیے آپ کو یہ کہنا چاہیے ہمیں ٹیم ٹیم تو ہوئے ہمارے پاس کام کچھ کر سکے ہم گریب آدمی کان سے لائیں گے کھانے کو جب ہمیں دال روٹی نہیں ہوگی کھانے گا تو کیا کرے گا کوئی کتنے دن تک چاہتے ہیں کہ آپ سیلن کو روکا جائے اور لے بر نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے ہم بھوکے مانیں گے لوگ بہت ناراض ہے کیونکہ ان لوگوں کو صرف 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے 48 گھنٹے میں یا تو وہ اپنے ایکٹیوٹیز بند کر دے کمرشل ایکٹیوٹیز یا پھر فائن بھر دے ورنہ ان کی جو پروپٹی ہے اس کو سیل کر دیا جائے گا ایسے میں لوگ یہ چاہ رہے ہے کہ ان کو کنورجن چارج میں ایک تو چھوٹ دی جائے ساتھ میں ان کو جو پینلٹی یا جرمانہ بھرنا ہے اس کے لیے کم سے کم ایک سال کا وقت دیا جائے اور تب تک ان کو سیلنگ سے راحت دی جائے کیمرمن نلیت کے ساتھ کلدیف شرما ٹوٹل نیوز ڈلی